اسلام علیکم ویورز میں محمد سمینہ پاشا امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ویورز کو چھام خبریں اور اپ ڈیٹس لے کر اس وی لاغ میں آپ کے سامنے حاضر ہے جناب خبریں بڑی امپورٹنٹ ہیں کیونکہ فائنل کال کے حوالے سے ایک ہائپ جو ہے وہ بننا شروع ہو چکی ہے اور اس کے لیے دونوں طرف جو تیاریاں ہیں اس سلسلے میں اب کیا پیشرفت ہوئی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے بعد جناب آج اہم گفتگو کی ہے شاہ محمود قریشی نے زین قریشی نے بھی آج کچھ کہا ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے نو مائی کے مقدمات کے حوالے سے ایک بہت بڑا دھچکہ لگا ہے پی ٹی آئی کو نہیں بلکہ حکومت کو کیونکہ نیرٹیو جو ہے وہ ان کا خراب نظر آتا ہے اس فیصلے کے بعد جو کہ عدالت کی جانب سے آج کیا گیا ہے اس کے بعد جناب آپ کو بتائیں گے کہ آج جو مزید سیٹویشن ہے میاں صاحب اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ واپس تشریف لارہے ہیں اور مریم نواز صاحبہ کی ایک اور خبر ہے بڑی دلچسپ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور پھر اس کے بعد جی فواد چودری صاحب نے بھی کچھ آج مطالبہ کیا ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرلیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا بات کا آغاز کرتے ہیں یہاں سے کہ جو فائنل کال ہے اس کے لیے پی ٹی آئی اب کافی متحرک ہو چکی ہے محول بنا رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ مومنٹم بنانے کے لیے کافی زیادہ متحرک نظر آ رہے ہیں اچھا جو اس میں ایک دلچسپ بات ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں کہ پی ٹی آئی جہاں یہ کر رہی ہے کہ اپنے جو لیڈرز ہیں اور جو ایم پی ایز ہیں ایم این ایز ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور جو ایک لاحے عمل ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے حتمی تو وہیں دور ٹو دور کیمپین کا سلسلہ بھی اب شروع ہو چکا ہے کراچی میں دو تین دنوں سے ریلیز بھی نکالی گئی ہیں اور بازاروں میں گھروں میں جا کر مختلف جو ان کے مقامی سطح کے لیڈرز ہیں اور کارکن ہیں انہوں نے جا کر لوگوں کو موبیلائز کرنے کے لیے پیم فلٹس وغیرہ تقسیم کیے ہیں اور ان کو ایک میسج دیا انوائٹ کیا ہے اسی طرح سے باقی شہروں میں بھی پنڈی میں بھی لہور میں بھی اسی طرح کی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں تو بیسکلی اس دفعہ انہوں نے ایک پورا پلان کر کے کوشش یہ کی ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کے لیے باہر نکلیں گھروں سے ایک طرف ان کو یہ ایڈ بھی مل گئی ہے اس میں کہ بہت سارے کارکن ان کے جو ہیں وہ بھی رہا ہو گئے ہیں اور آج ہی کے روز تیرہ سو کارکن ان کے جو ہیں وہ رہا ہوئے ہیں یہ جو تیرہ سو کارکن ہیں یہ جو لاسٹ احتجاج تھا ڈی چوک کا وہاں سے ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور اب ان کی زمانتیں منظور ہو گئی ہیں جس کے بعد آج یہ کارکن رہا ہو گیا ہے تو ایک اضافی نفری جو ہے وہ ان کو مزید مل گئی ہے تیرہ سو کارکنوں کی اسی طرح سے کچھ اور ان کے رانما جو گرفتار تھے مختلف مقدمات میں ان کی بھی رہائیاں ہوئی ہیں جمشید اقبال چیما صاحب کی جو اہلیاں ہیں مسرہ جمشید چیما وہ بھی کل رہا ہو چکی ہیں پھر کچھ دن پہلے سیمابیا تاہر بھی رہا ہو چکی ہیں تو مختلف رہائیاں بھی ہو رہی ہیں اس ساری صورتحال میں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے اب مزید گرفتاریاں کرے گی اور اس کے لیے حکومت نے یہ سلسلہ شروع بھی کر دیا ہے کل بھی کچھ رانماوں کے گھر سے اور کچھ عدداران کے گھر سے ریڈز کرنے کی اطلاعات محصول ہوئی تھی اور آج بھی یہ خبر آئی ہے کہ میاں محمود الرشید جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب کے عام رانما ہیں پی ٹی آئی کے اس وقت بھی وہ جیل میں ہیں لیکن ان کے گھر بھی آگ صبح فجر کے وقت چھاپا مارا گیا ہے اب یہ بڑا حیران کن ہے کہ وہ تو آلریڈی جیل میں ہیں تو ان کے گھر صبح چھاپا مارنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کی کوئی لوجک سمجھ نہیں آتی یعنی اگر آپ بندے کو پکڑنے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کو شک ہے کہ وہ احتجاج میں باہر نکلے گا تو اس صورت میں آپ اس کو کیا پکڑیں گے وہ تو پہلے سے آپ کے ساتھ جیل میں ہیں اور باقی ان کے گھر میں آپ کیا لینے گئے ہیں اس ٹائم تو یہ ایک عجیب و غریب معاملہ ہے اسی طرح سے اور بھی جو ان کے کارکن ہیں یا جو ایکٹیو لیڈرز ہیں ان کے گھروں پر چھاپوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور یہ بھی ایک عجیب و غریب صورتحال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو کسی نے کوئی جرم کر لیا ہو تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کوئی احتجاج کر رہے تھے پہلے جو آپ نے کیا وہ اس وقت کوئی دفعہ 144 تھی تو اس کی وجہ سے آپ کو گرفتار کیا ابھی جو احتجاج شروع ہی نہیں ہوا اور اس میں کسی نے پارٹیسپیٹ ہی نہیں کیا تو پہلے ہی سے آپ کیسے ان کو گرفتار کر سکتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ پنجاب حکومت کا یہ وطیرہ ہے جب بھی پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی احتجاج کی کال دی جاتی ہے تو اسی طرح چھاپوں اور گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے پی ٹی آئی نے دوسری طرف اپنے رانماؤں کو یہ وارننگ دی ہے کہ سب لوگ 24 نومبر سے پہلے پہلے خود کو محفوظ کر لیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اس دفعہ اگر کسی نے پہلے گرفتار ہونے کی غلطی کی یعنی بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو خود ہی گرفتاریاں دے دیتے ہیں فرمائشی تاکہ انہیں احتجاجوں میں شامل نہ ہونا پڑے اور بعد میں آرام سے وہ رہا بھی ہو جاتے ہیں تو اس طرح الزام بھی نہیں آتا کہ آپ شامل کیوں نہیں ہوئے وہ کہہ دیتے ہیں ہم تو پہلے ہی گرفتار تھے تو یہ کچھ لوگوں نے اس طرح کی بھی فرمائشی گرفتاریاں کی ہیں اور ظاہر ہے اندازہ تو ہو جاتا ہے اٹی آئی کو بھی پارٹی کو اس چیز کا کہ کون فرمائشی گرفتاریاں دے رہا ہے تو اس بات کو بھی اب واضح کر دیا ہے کہ ایسی کوئی فرمائشی گرفتاری بھی اس دفعہ کوئی ایکسکیوز اس کا نہیں سنا جائے گا تو یہ جی ابھی تک ان کی ساری تیاریاں ہیں دوسرے طرف مریم نواز صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی نگل پڑے ہیں پاکستان کے لیے اور یہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ آنے والا جو ویک ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے اگرچہ میاں صاحب کے حوالے سے ابتدا میں یہی خیال تھا کہ شاید وہ بھی جلدی واپس نہیں آئیں گے لیکن میاں صاحب نے بھی اپنا دورہ مکمل کر لی ہے اور فائنلی وہ بھی آج وطن واپس آنے کے لیے تیار ہیں اپنا وطن چھوڑ کے آنے کے لیے تیار ہیں اور یہاں پر جو ان کی گفتگو ہوئی ہے کارکنان کے ساتھ تو وہ میں تو اسے کارکن نہیں کہوں گی ویسے تو میڈیا مائکس نظر آ رہے تھے لیکن جو سوالات تھے اس سے تو کارکنوں کی سوال لگ رہے تھے تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو دھرنا ورنا ہے یہ تو انتشار کے لیے ہو رہا ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جی بلکل میرے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے کہ جی میں واپس آنے کے لیے نہیں جو ہے وہ لندن آیا تھا لیکن آپ دیکھئے کہ یہ کیوں ایسے کہا جاتا ہے اور کیوں لوگ یقین کر لیتے ہیں وہ اس لیے کیونکہ آپ چار ہفتے یا آٹھ ہفتے کے علاج کے لیے آئے تھے یہاں پر لندن لیکن پھر آپ چار سال وہیں بیٹھے رہے تو ظاہر ہے لوگ اس لیے شک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں اب آپ جائیں گے تو پھر کب واپس آئیں گے تو یہ اس کی وجہ میاں صاحب لیکن بہرحال اچھی بات ہے کہ میاں صاحب واپس آ رہے ہیں اور مریم نواز صاحبہ بھی فائنلی وطن واپس آ رہی ہیں تو یہ جی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ اب انہیں معلوم ہے کہ یہ ایک بڑا فیصلہ کن موڑ ہے اور اس موقع پر انہوں نے یہاں پر ہونا ہے اور خود معاملات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے تو اب تو انہیں آنا ہی پڑنا تھا کیونکہ یہ چوبیس نومبر کی کال جو ہے وہ ایک کافی ڈراؤنا خواب بنی ہوئی ہے اس وقت حکومت کے لیے اور دوسری طرف آپ کو میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے لوگ ڈاؤن کا نفاظ کرنے کا بھی اعلان کر رکھا ہے اب آ جاتے ہیں جی اس خبر کی طرف جس نے ایک ٹھیک ٹھاک جھٹکا دیا ہے اور وہ خبر ہے کہ عمران خان صاحب کی جو چار مقدمات میں زمانت منظور ہوئی تھی نو مئی کے یہ مقدمات تھے ان کا جو آج تحریری اور تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے اگر وہ آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ نو مئی کے جو مقدمات ہیں ان کی حقیقت کیا ہے اور کتنے کمزور شواہد پر یہ کھڑے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف بھی جو آج فیصلہ آیا ہے عرشد جعوید صاحب جو جاج ہیں ان کی طرف سے انہوں نے بھی آج یہ فیصلے میں تحریر کیا ہے کہ جو عمران خان صاحب کے اوپر الزامات تھے یہ تو صرف ان کو بعد میں نامزد کیا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جو یہ پولیس والا ہے جو کہہ رہا ہے کہ جی میں نے یہ بیٹنگ سنی تھی سات مئی کو اور عمران خان صاحب ایسی کوئی ہدایات دے رہے تھے یا کوئی پلاننگ کر رہے تھے حملے کے لیے تو اس نے پولیس اہلکار نے جا کے اپنے افسران کو کیوں نہیں بتایا یہ عمر بھی حیرت انگیز ہے کہ پولیس کا کام تو یہ کہ اگر اس کو کوئی واقعہ ہونے والا ہے اس کی کوئی ریپورٹ پہلے سے مل جائے کوئی مخبری ہو جائے تو اس کا کام تو یہ کہ اس کو وہ روکے اس کے لیے وہ اپنے افسران کو بتاتا کوئی نظر آتا کہ پولیس نے اس کے لیے کوئی سٹریٹیجی بنائی ہے لیکن یہ عجیب افسر تھا پولیس کا سپاہی تھا جس نے ساری سازش سنی اور اس کے بعد چھپ کر کے بیٹھا رہا اور ڈیر سال بعد آکے عدالت میں بیان دے دے گا کہ ہاں بھئی میں تو اس وقت موجود تھا تو سب سے پہلے تو اس کے اوپر جو پولیس والا ہے میرا خیال ہے اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے کہ بھئی تم میں پتا تھا کہ جرم ہونے والا ہے اور اس کے بعد بھی تم چھپ کر کے بیٹھے رہے تو یہ ایک بڑی لوجیکل ریزننگ دی ہے یہاں پر جد صاحب نے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب پہ ویسے بھی جرم اس لیے بھی ثابت کرنا آسان نہیں ہے کیونکہ وہ تو خود موجود نہیں تھے جائے وقوعہ پر بھی اور بلکہ اس دن تو وہ کہیں پر بھی موجود نہیں تھے کیونکہ وہ تو گرفتار تھے اور پھر گیرہ مئی کو بعد میں جب وہ سپریم کورٹ میں اپیر ہوئے تو انہوں نے ان تمام جو واقعات ہیں ان کی مضمت بھی کی اور کہا کہ وہ ہمیشہ امن چاہتے ہیں اور انہوں نے کبھی بھی کارکنوں کو کسی بھی جلاو گھراؤ کے لیے نہیں اکسایا نہ کبھی کوئی ایسی ہدایات دی ہیں تو آج کا یہ جو فیصلہ ہے یہ بسیکلی پورا جو نو مئی کا ایک ناریٹیف بنایا گیا تھا ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو بہت تحت تک کمزور کر گیا یہ فیصلہ اس سے پہلے بھی جو رہور ہائی کورٹ کے ججز نے بھی فیصلے دیئے تھے عمران خان صاحب کے جب جسمانی ریمانڈ کو کل ادم قرار دیا گیا تھا تو اس وقت انہوں نے بھی اسے قسم کی باتیں لکھی تھی کہ یہ بہت حیرت انگیز بات ہے کہ اس طرح کے مقدمات میں عمران خان صاحب کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ کوئی شواہد دکھائیں تو کچھ نہیں تھا پروسیکیوٹر کے پاس ایون کچھ ٹویٹس انہوں نے دکھانے کی کوشش کی تو وہ اس پہ بھی حیران تھے کہ ان ٹویٹس کے اوپر آپ نے کیا پورا مقدمہ کھڑا کر دیا ہے جبکہ ان ٹویٹس میں بھی کوئی ایسی خاطرخواہ بات نہیں تھی جس سے یہ اندازہ ہو کہ جی بہت کوئی انہوں نے اشتیال پھیلایا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو چار مقدمات میں عمران خان کو زمانت ملی ہے اس کے فیصلے میں جو چیزیں تحریر ہوئی ہیں اس سے تو یہی پتا چل رہا ہے کہ یہ مقدمات جہاں پہ بھی بڑی عدالتوں میں آئیں گے تو یہ بالکل فارغ ہو جائیں گے اور ان کا بہت مشکل ہے کہ یہ کسی جگہ پہ سسٹین کر سکیں حکومت کو اس بات پہ بہت تاؤ آئے گا اور ظاہر ہے وہ کہیں گے کہ جی عدالتیں سہولتکاری کر رہی ہیں لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ عدالتیں سہولتکاری جو حکومت کے لیے کر رہی ہیں وہ تو سب کو نظر آ رہی ہے لیکن جو حکومت ایسا حکومت کو لگتا ہے کہ وہ پھر بھی جو سہولتکاری پی ٹائی کے لیے ہو رہی ہے وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو کورٹ ریپورٹرز بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں جو قانون دان ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ کیسز اتنے کمزور ہیں اور شواہد نہیں ہوتے یا اتنا کمزور مقدمہ بنا ہوتا ہے کہ آلٹی میٹلی وہ سسٹین نہیں کر پاتا عدالت میں تو وہاں پہ جد صاحب بھی بچارے کیا کریں تو یہ والی جو صورتحال ہے یہ ان کو اس وقت سامنے درپیش ہے لیکن کچھ ایک اور بھی اس سے جڑی بات یہ ہے کہ جو ایک جی آئی ٹی بھی بنائی گئی تھی اس نے بھی جو سولہ کارکن تھے پی ٹی آئی کے نومائی کے مقدمات میں ملاوث ان کو بے گناہ قرار دے دیا ہے تو یہ جو ساری چیز ہے یہ پھر ان کے حق میں جاتیوی نظر آ رہی ہوتی ہے تو یہ جی نومائی کے مقدمات کے حوالے سے کام پیشرفت ہے اور اس کے بعد جو ایک اور انٹرسٹنگ آج آپ کے ساتھ خبر میں نے شیئر کرنی تھی وہ یہ کہ انہوں نے وی پی این بند کیا تو ان کا خیال تھا کہ جو سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کی ایک ہیجمنی ہے یا ان کا نیرٹیف جو ہے وہ زیادہ سوشل میڈیا پر سٹرونگ نظر آتا ہے تو اگر ہم یہ وی پی این لگا دیں گے یا ہم بیان کر دیں گے ایکس کو یا باقی جو نیٹ ہے اس کو سلو کر کے لوگوں کی رسائی انفرمیشن تک محدود کر دیں گے تو اس سے ہمیں کوئی بڑی کامیابی ملے گی تو اس کا جو ابھی تک تو میں نے ریزلٹ دیکھا ہے تو اس کا الٹا ہی اثر ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی بہت سارے جو اکاؤنٹس ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ بیرونے ملک سے آپریٹ کرتے ہیں تو وہ ان کے اکاؤنٹس اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں اور یہاں پر بھی جو لوگ ہیں جس طرح بھی کوئی اپنی جگار کر سکتا ہے یا کوئی طریقہ کا ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ استعمال کرتے ہوئے وہ بھی کہیں نہ کہیں اپیئر ہیں ان کے جو سپورٹرز کے اکاؤنٹس تھے وہ بلکل آپ کو ان کی یا تو ٹویٹس نظر ہی نہیں آ رہی سرے سے اور اگر کوئی ایک آدھ نظر بھی آ جائے تو آپ اگر اس کی ریچ کو فالو کریں تو وہ بلکل ڈیڈ ہو چکی ہے تو پہلے بھی وہ کوئی اتنا ڈومینیٹ نہیں کر رہے تھے لیکن چلیں تھوڑی بہت ایک رونک میلا تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا تھا سوشل میڈیا کے اوپر کہ کچھ تو کوئی دوسری طرف سے بھی تھوڑا بہت جواب دیا جا رہا ہے لیکن اب تو مطلب بلکل حد ہی ہو گئی ہے کہ وہ ٹوٹل ایک کلین سویپ نظر آ رہا ہے سوشل میڈیا کا تھوڑا ہے یا زیادہ ہے لیکن جو بھی ہے وہ سوشل میڈیا اس وقت آپ کو صرف پی ٹی آئی اکاؤنٹس کا ہی نظر آ رہا ہے باقی جو پی ایم ایل این کے اکاؤنٹس ہیں وہ بلکل فارغ ہو چکے ہیں اور یہ خود بھی بچارے دعائیاں دیتے ہیں کہ یہ آپ لوگ کو کون اکل مندانہ مشورے دے رہا ہے ہم جو تھوڑی بہت فائٹ سوشل میڈیا پر کری رہے ہیں نیرےٹیو کے لیے آپ وہ بھی فائٹ ہماری ساری خراب کر دیتے ہیں وہ خود بھی اپنے اکاؤنٹ سے یہی باتیں کر رہے ہیں کہ جناب ہماری تو ریج ختم ہو گئی ہے کوئی دعائی دے رہا ہے کہ بند کر دو اب وی پی این کا اگر آپ نے حل کر لیا ہے کوئی مسئلہ تو کم از کم ایکس کو کھول دو تو اس طرح کی چیزیں ہیں تو الٹی میٹلی بات وہی ہے کہ چاہے سوشل میڈیا ہو یا مین سٹرین میڈیا بیانیاں ہوگا تو بکے گا اگر آپ کے پاس کوئی بیانیاں ہی نہیں ہیں تو پھر آپ کیا بیچیں گے تو اصل چیز جو اس وقت پی ٹی آئی کی پاس ہے وہ ان کا نیرےٹیو ہے وہ عمران خان کی سٹرونگ کمیٹمنٹ ہے وہ ان کی غیر روایتی سیاست ہے اور وہ ان کا عزم و حمت ہے جس سے انہوں نے جیل کاٹی ہے جس کی وجہ سے ان کا کارکن ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے اب وہ سوشل میڈیا کو آپ بند کریں مین سٹری میڈیا پر عمران خان صاحب پر بابندی لگا دیں اخبارات میں آپ ان کا نام ان کی تصویر نہ چھاپیں تو آپ جو مرضی کریں لیکن وہ جو نیرےٹیو ہے وہ پہنچا چکے ہیں تو وہ اپنا کام تو کر چکے ہیں اب آپ ایک تو آئے بڑے لیٹ ہیں میدان میں اور اوپر سے آکے آپ جو حدکنڈے آزمارے ہیں وہ الٹا آپ کے لئے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں تو یہ خاصا نقصان میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا کے حد تک تو خود پی ایم ایل این کوئی اس میں ہوا ہے باقی مریم نواز صاحبہ کو پتا ہے کہ ان چیزوں سے کوئی فائدہ ہے نہیں کہ ہم نیرےٹیو کے پیچھے جائیں یا ہم کوئی سوچیں کہ جی لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں یا ہمیں ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے اصل بات یہ ہے کہ انہیں یہ پتا ہے کہ اب انہوں نے آگے جب بھی کبھی اقتدار میں آنا ہے تو کیسے آنا ہے اور یہ اس لیے بھی انہیں اچھے سے اندازہ ہوا ہوگا کہ جیسے اب یہ لوگ باہر بھی گئے ہیں اور وہاں پر بھی جس قسم کی صورتحال ان کو درپیش رہی ہے جس طرح جنیوہ میں لوگوں نے ان کو ہوتنگ کی ہے جس طرح سے لندن میں ان کے خلاف باہر اتجاج ہوئے ہیں جو قاضی صاحب کا حال ہوا ہے اور جو ان لوگوں کا باہر نکلنا محال رہا ہے تو اس سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ اگر بیرونے ملک یہ حالات ہیں تو پھر اندرونے ملک کیا سیچویشن ہوگی ظاہر ہے یہاں تو ان کے پاس پورے پورے پروٹوکال ہیں سیکیورٹی ہے ہر چیز ہے تو کوئی عام شخص تو ان کے پاس ہی نہیں لگ سکتا جا کے تو کیا کوئی بیچارہ اتجاج کرے گا اور ویسے بھی اگر کوئی گزر بھی جائے پاس ہے تو وہ کیا اتجاج کرے گا اسے پتا ہے کہ اس کی تو نسلیں ہیں گاڑ کے رکھ دیں گے تو وہاں پر قوانین اس طرح کے نہیں ہیں کہ کوئی اسی امیر کو آپ نے کوئی غصے کا اظہار کر کے کچھ کہہ دیا ہے تو وہ آپ کو اٹھا کے آپ کو تباہ و برباد کر دے گا وہاں تو ایسی سیچویشن نہیں ہے یہاں پر ہر غریب کو پتا ہے کہ ہماری کیا وقت ہے کیونکہ عدالندے بھی ہمیں انصاف نہیں دے سکیں گی تو لہٰذا یہاں پر بچارہ کوئی کم ہی ڈیئر کرتا ہے اس طرح کی حرکت کو اور دوسری بات یہ کہ کوئی ڈیئر بھی اگر کرے بھی تو وہ تو اس وقت کرے جب کوئی ہاتھ لگے وہاں تو یہ لوگ عام بسوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں عام سڑکوں پر نکل رہے ہوتے ہیں یہاں پر یہ والی صورتحال نہیں ہوتی لیکن ان کو بہرل پتا ہے کہ اب اقتدار کا راستہ جو ہے وہ پیچھے سے ہی ہے اقب سے ہی راستہ ملتا ہے اور اس لیے وہاں ان کی پوری کوشش ہے کہ کوئی معاملات خراب نہ ہوں تو بڑے اچھے سے چیزوں کو منٹین کیا ہوا ہے ایک خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں کہ وزیرعالہ مریم نواز کی منظوری کے بعد محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پنجاب میں اب یہ محکمہ کون سا ہے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا یہاں پر حاضر سرویس برگیڈیر کو تائنات کر دیا گیا ہے نارکوٹکس کنٹرول ونگ میں مزید چار فوجی افسران بھی ڈیپوٹیشن پر لائے جا رہے ہیں جبکہ ڈیپوٹیشن پر آنے والے افسران کی مراد میں بھی اضافے کا سوچا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ خصوصی الائنس کے لیے بھی رولز میں ترمیم کر دی گئی ہیں خصوصی الائنس کے لیے بھی رولز میں ترمیم کر دی گئی ہیں اور چھے سو سے زائد ریٹائیڈ فوجی بھی بھرتی کیے جائیں گے تو یہ ایک چھوٹی سی خبر ہے جو آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے ویسے یہ الگ بات ہے کہ پی ٹی آئی کی دور حکومت میں اگر کوئی دو چار بھی ایسی تائناتیاں یا بھرتیاں ہوئی تھی تو اس کے اوپر بہت قرآن بھی مچا تھا اور یہ لوگ بڑی تنقید بھی کرتے تھے اور سیم پیج کے تانے دیے جاتے تھے لیکن آج یہ اس سے کہیں بڑھ کر سیم پیج بھی ہے خدمت بھی ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن آج ان کو یہ سب غلط بھی نہیں لگے گا اور بڑا صحیح لگے گا تو یہ ایک ہمیں ہمیشہ نظر آتی ہے جب کوئی اپوزیشن میں ہوتا ہے یا جب کوئی حکومت میں آ جاتا ہے یہ ایک اور مریم نواز صاحبہ نے زبردست کارنامہ انجام دیا ہے باقی جی فواد چودری صاحب نے ایک اہم مطالبہ کیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو وی پی این کے خلاف فتوہ دیا گیا ہے انہوں نے کہا ہے اسلامی نظریاتی کاؤنسل کو کہ یہ فتوہ جو ہے یہ واپس لیا جائے کیونکہ اس سے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی آگے کی ترقی ہے ہماری اس پہ رکاوٹ آتی ہے اور لوگ اس کو اگر غیر شرعی سمجھیں گے تو کس طرح سائنس کے میدان میں آگے بڑھیں گے لیکن بات یہ ہے کہ چودری صاحب سب کو پتا ہے کہ جس نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی میدان میں کام کرنا ہے اس وقت پاکستان کے حالات و خر کہیں پہ بھی اس کی سپورٹ میں نہیں جارے گر اگر آپ کہیں کہ صرف ایک فتوے کا مسئلہ ہے تو صرف ایسا نہیں ہے فتوہ اگر ہے بھی یا نہیں بھی ہے تو کون اس کی پرواہ کر رہا ہے پرابلم تو یہ ہے کہ ویسے ہی حکومت ایز پولیسی ہی اس کو سائنس اور ٹیکنالوجی کو اگر کھڑے لائن لگانے پر لگی ہوئی ہے تو وہاں پہ بندہ کیا کر سکتا ہے تو اصل چیز تو یہ پرابلم ہے شاہ محمود قریشی صاحب بھی آج پیش ہوئے تھے اپنی مقدمات کی پیشی میں جو نو مئی کے تھے اور یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ سائفر کیس الحمدللہ میرے خلاف قتم ہو چکا ہے نو مئی کے جھوٹے مقدمات ہیں اس میں میں پیش ہو رہا ہوں لیکن انہوں نے واضح طور پر یہ اعلان کیا کہ ڈیر سال پہلے بھی جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا ہوں جہاں پڑا تھا وہیں پڑا ہوں کوئی ہمارے موقف میں تبدیلی نہیں آئی ہے تو شاہ محمود قریشی صاحب اب بالکل از محمد کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں اور یہاں پر یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ کل جو خیبر پختون خواہ میں ایک اجلاس ہوا تھا جس میں یہ چوبیس نومبر کی کال کے حوالے سے تیاریوں پر ساری گفتگو ہوئی تھی یہاں پر پہربانو قریشی صاحبہ اور زین قریشی بھی موجود تھے اور زین قریشی جو کہ آپ کو پتہ شوک آز نوٹس کا جواب بھی دی ہے چکے ہیں پارٹی کی طرف سے جن پر یہ الزام تھا کہ ممکنہ طور پر انہوں نے بھی کوئی ڈیل کی ہے حکومت سے چھبیسویں ترمیم کے ووٹ کے لیے بہرحال انہوں نے وہ ووٹ تو نہیں کیا تھا لیکن یہ خدشہ تھا کہ وہ پارٹی کے ساتھ اس وقت چونکہ رابطے میں نہیں تھے تو کہیں کوئی ایسا معاملہ تو نہیں کہ انڈر دا ٹیبل انہوں نے کوئی ڈیل کر لیا ہے بہرحال قصہ مختصر یہ کہ اب جو زین قریشی ہیں ان کا بھی کل یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئے کہ انہوں نے کہا کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے ہیں ڈٹ کے کھڑے ہیں تو بہرحال یہ کچھ دلچسپ قسم کی پیشرفت جو آپ کے سامنے میں نے شیئر کی ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلوگ میں اپنا خیال رکی اللہ حافظ